پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ٹرین کے مسافر ریلیف سے محروم محکمہ ریلوے نے ریلیف دینے کے بجائے آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنا لیا رمضہ سال جولائے سے استمبر تک ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے تک کی کمی ہوئی قیمتوں میں کمی کے باوجود قرائوں میں کمی نہیں ہو سکی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاحول نیوز فہد امین سے فہد بتائیے اس بارے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے مگر اس کا ریلیف جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ریلوے مسافر جو ہے وہ اس ریلیف سے محروم ہے کیونکہ ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کے قرائوں میں کمی کا اعلان جو ہے وہ تحال نہیں کیا جا سکا اگر دیکھا جائے تو جولائی سے سولہ جولائی سے اب تک جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمو بیش سے 33 روپے 90 پیسے تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے مگر اس کا ریلیف جو ہے وہ عام سارفن کو نہیں دیا گیا اور ٹرینوں کے قرائے کم نہیں کیے گئے گزیتہ روز بھی حکومت کی جانب سے پٹرول ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 13 روپے 6 پیسے کی کمی کی گئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ریلوے سسٹم پر روزانہ کی بنیاد پر 3 لاکھ 80 ہزار لٹر ڈیزل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اگر 33 روپے کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کا جو ہے وہ ریلوے کو روزانہ کی بنیاد پر منافع ہو رہا ہے مگر یہ منافع جو ہے وہ عام سارفین تک اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا اور جو ٹرینوں کے قرائے ہیں وہ جون کے تون ہیں بلکہ جو ہے وہ جیسے ہی ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ قرائےوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے مگر قیمتیں کم ہو رہی ہیں ریلوے کو اس حوالے سے کوئی ہوش نہیں آرہا اور یہ ریلیف جو حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا تھا وہ عوام تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا مارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ان کا اچھا سر بتائیے کہ کیا کہیں گے آپ ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اب تک اگر دیکھا جائے سولہ جولائی سے اب تک تین تیس روپے نوے پیسے تک کی کمی ہو چکی ہے مگر عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا کیا کہیں گے قرائے جو کہ تو ہیں قرائے تو بیسیکلی جس طرح سٹارٹ میں تھے اسی طرح ہی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی میں تو ریلوے اکمران سے یہی کہتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کریں عوام کے لیے کوئی ریلیف کریں اور جہاں تک سوال ہے کہ دو دن پہلے میں آیا تھا دو سو چاس روپے کا ٹکٹ لے کے ناروال سے لاہور آج میں آیا ہوں تو پہلے آیا ہوں تو وہی میں نے دو سو پچاس والا جو ٹکٹ تھا وہ دو سو اسی کا پرشیز کیا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی اور دوسرا اگر بات کی جائے اس کے لوکل ٹرانسپورٹ کی تو لوکل ٹرانسپورٹ میں کسی قسم کی قرائے میں کوئی کمی نہیں کی گئی آج میں مسافروں کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ جو قرائے پہلے کم تھے اب وہ زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں حالانکہ ڈیزل کی قیمتیں مسلسل کام ہو رہی ہیں مگر یہ ریلیف جو حکومت کی جانے سے عوام کو دیا گیا تھا وہ عوام تک پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ